اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں ہلی گے ہوں جو اور دالوں کو میں نے پانی میں بھگوٹ گے ہوں جو اور دالیں ساری گل چکی ہیں گوشت ہے آدھا کلو اس میں میں نے دو عدد میڈیم سائز کی پیازے ڈالیں اور دو عدد تیز پتے ڈالیں گے اس میں گرم مسالہ ڈالے گا ہوں میں ابھی ڈال کے بتاتی ہوں اور اس کے علاوہ میں نے اس میں ادھرک لیسن کا پیس بھر کے ڈال دیا ہے اب میں اس میں نمک مرچ اور ہلڈی ڈالوں ہلڈی ڈالیں اسی لال مرچے ڈالیں میں نے دو دو ٹیو سپون بھر کے یہ کھڑا درم مسالہ ہے یہ ڈال دیا یہ ہے نمک یہ ہے میرے پاس ایک کپ بھر کے چنے کی ڈال باقی کی ڈالیں میں نے صرف دو دو ٹیبل سپون ڈالی ہیں یعنی کہ جو تینوں ڈالیں ہیں موم مسور اور ماش کے ڈال وہ تین تین ٹیبل سپون ہے اور یہ تقریباً آدھا پاؤ ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ڈال دھو کر دیو دیئے اس ڈال کو میں گوشت میں ملاؤں گا باقی کی ڈالیں اور گہوں جو تیار ہیں صرف چنے کی ڈال اور گوشت کو گلانا یہ گوشت ہمارا پکنا شروع ہو گیا ہے ہم اس میں یہ ڈال ڈال دیں جس طرح ہم لوگ چنے کی ڈال گوشت بناتے ہیں اسی طریقے سے یہ ڈال اور گوشت کو ایک ساتھ بنانا ہے اور باقی کی ڈالیں اور گہوں کو ایک ساتھ وائل کر لیا ہوں خالی میں نے اس کے اندر نمک ڈال کے بوائل کیا ہے نہ میں نے اس میں ہلتی ڈالی اور نہ ادرک لیسن ڈالوں اس ریسپی سے حلیم بہت ایزی بنتا ہے اور بہت ٹیسٹی مزیدار بنتا ہے اب یہ ڈالیں اور گوشت ایک ساتھ گلے گا اور اس کا جو ٹیسٹ ہوگا نا بہت زبردست آئے گا جب یہ تینوں چیزوں کو میں مکس کروں گی ڈالوں کو ڈال گوشت کے اندر تو بہت زبردست ڈیسٹ آئے گا اس میں میں نے بہار کا کوئی مسالہ نہیں ڈالا انڈی گھر کے مسالے ہیں اور یہ آدھا کلو کا حساب رکھا ہے میں نے آدھا کلو گوشت میں جو جو حساب رکھا ہے وہ میں آپ کو لیسٹ پوری دے دوں بنایے گا بےہت لازیس بنے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا گوشت ہے بلکل گل گیا ہے اور یہ ڈال بھی کل چکی ہے اب میں اس ڈال کو اس والے مسالے میں مسالہ کیا ڈالیں ہیں دیکھوں جو اس کے اندر میں یہ دیکھیں یہ میں نے گروائنڈ کر لیا ہے اور اب میں اسے پکاؤں گا نمک میرے باقی کے مسالے ہیں میں اس میں چیک کروں گی کہ کیا چیز کام ہے تو میں اس میں ڈال دوں جب تک یہ گاڑا ہوگا پکے گا اس کے بعد میں اس کو ٹیسٹ کر کے پھر مسالے ڈالیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے حلیم بلکل تیار ہے اس کا گاڑاپن دیکھیں یہ میں نے بہت زیادہ اس کو گرائنڈ نہیں کیا ہے تھوڑا تھوڑا آنا چاہیے موہ میں بہت اچھا لگتا ہے کیا اس کو دینہ اور مسالے سمنے سے گرنیش کر دیا ہے اس طرح آپ بنایں بہت اچھا بنے گا گھر میں ایک ایزی ریسپی ہے اور سچے بڑی باتیں بچے بڑے شوف سے کھاتے ہیں میں اکثر بناتی رہتا ہوں لیکن بہت اچھا بناتا ہے پلیس سبسکرائب می چینل اور لائک سروز کریں بہتهم لائک سلام